بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شوقت مروت نہیں بھاگے گا وہ بھی یہاں پہ ہیں اور تائر نصیر واش ٹائمز بھی یہاں پہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا آج پروگرام اس پہ کرنا تھا لیکن کچھ اور چیزیں آئی ہیں کچھ نئے نصرباز نئی نئی کمپنیز لے کے ہیں تو میں نے سچا پہلے آپ کو آگاہ کر دیں کہ ان نصربازوں کی چنگل میں مت پھسیے گا سمارٹ گروپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض اس نے سمارٹ گروپ کو جوائن کر لیا اس سے پہلے کتنے اربوں روپ کا نقصان کروایا پاکستانی عوام کا کیش ورث میں سکیور رینیکس میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ نصرباز کام کرتا رہا اور اب لوگوں کو وہ سمارٹ گروپ کی طرف لے کے آ رہا ہے ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ صرف پروگرام کرتے ہیں آپ کسی کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاتے تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کا جو ریفرنس تھا وہ بھی الحمدلل ہماری خبروں کی وجہ سے بنا تھا بی فر یو کا جو ریفرنس تھا وہ بھی ہماری خبروں کی وجہ سے بنا تھا اور آج جو ایک بڑی خبر ہے شاید آپ نے نام سنا ہو ای ڈالر کی نادیا بخاری کا اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ نادیا بخاری نے جو پاکستانی عوام سے فراڈ کیا تھا وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے اس وقت کس جیل میں ہے کہاں سے گرفتار ہوئی ہے آگے چل کے ڈیٹیل بتائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی ریجیسٹرشن سے شروع ہونے وال نوصر باز ملک تکیر آمان جس نے الصفہ گروپ اور الصفہ پراپٹی کے نام سے ایک کمپنی کھڑی کی ہے اب وہ لوگوں کو فارمیسی کے نام پر بے وقوف بنا رہے ہیں پراپٹی کا پروجیکٹ تو ہوا سو ہوا اب وہ یہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو فارمیسی بنا کے دے رہے ہیں اور پیسے اینٹ رہے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں جن میں حافظ شہزاد یہ آپ چہرہ دیکھ لیں اس شخصیت کا یہ وہ حافظ شہزاد ہے کہ جو اس سے پہلے بھی کئی کمپنیز میں رہا وہ ہم ڈی اپنی میں رہ کے اس محصوف نے فراڈ کی ہے پھر اس کے ساتھ ملک تکیر آمان کے ساتھ سجاد مغل ہے ڈاکٹر زاہد ہے تاہر ہے ملک شاہد ہے سخاوت ہے یہ نوصر باز اب مل کے پاکستانی مجبور عوام کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو فارمیسییں بنا کر دیں گے ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے انویسمنٹ نہیں لیتے تو دوسری جانب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نیٹورک مارکٹنگ میں کیسا پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں کہ جہا پہ آپ کا کیپٹل محفوظ رہے گا تو اب ملک تکیر آمان صاحب آپ جیسے نوصر باز بتا دیں کیپٹل آپ کس مد میں لیں گے کیا وہ انویسمنٹ نہیں ہوگی اس سے پہلے آئی ایس مارڈ کے جو شوکت مروت تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ کسی سے سرمایہ کاری نہیں لیں گے تو انہوں نے بھی سرمایہ کاری لی لیکن اب ملک تکیر آمان ہو گیا شاید ہو گیا ڈاکٹر زاہد ہو گیا اب ڈاکٹر یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ز ہمت کا ڈاکٹر ہوگا خیر وہ آگے چل کے ہم مزید اچھی چی باتیں آپ کو بتائیں گے ان کے متعلق لیکن ان کے یہ تین آڈیو کلپس میں چلا رہا ہوں یہ تینوں غور سے سنیے گا ایک طرف یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے فارمیسی کی جگہ ڈن کر دی دوسری جانب ڈاکٹر زاہد دعویٰ کرے گا دو فارمیسی ہم نے اوپن کر دی تیسری جگہ جو ان کا ایک اور شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ مختلف گروپس میں ڈالیں اور ج یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ آپ کا کیپٹل محفوظ ہے یہ تین وائس نوٹ ان تین وائس نوٹوں میں یہ نو سربازوں کے چہرے بھی آپ دیکھ لیں اور خدا رہا ان نو سربازوں کے حتے مت پھسیے گا آپ کا سرمایہ ڈوب جے گا ذرا سنے کیا فرما رہے ہیں اچھا جی کافی عرصے سے ہم بلکل جو بیٹھے میں تھے اور نیٹ ورک انڈسٹری کو بلکہ ہم نے خیر آباد کہہ دیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس آئیں کچھ ٹائم چلتے ہیں اس کے بعد اس پر پرابرمز آ جاتے ہیں تو ہم سچ میں تھے کہ کوئی جنوئن چیز ملے یا کوئی جنوئن پروجیکٹ ملے جس میں لوگوں کے لاؤسز نہ ہو تو الحمدللہ ہمیں جنوئن پروجیکٹ مل گیا ہے اور اس ٹائم الحمدللہ میں ایڈ آفیس میں بیٹھا ہوں بیریئر پیس سیون راہول پڑنی میں بیٹھا ہوں السفہ گروپ آف کمپنیز السفہ گروپ ریل اسٹیٹ تو ان کا ماشاءاللہ جی بڑا اچھا کونسپٹ ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ کا جو کیپیٹر ہے وہ سکیور ہے سیف ہے اس میں کسی پسر کی کوئی پرابرم آپ کو نہیں آئی گی کیونکہ لیپس آپ کو یہ جو آپ کا کیپیٹل ہے وہ آپ سیف کر دیا جاتا ہے اور اس کیپیٹل پر آپ کو ریجسٹری اور انتقال لے دیا جاتا ہے آپ کا جب کیپیٹل سیف ہے تو آگے آپ کے لیے کامی میں بہت آسان ہی جاتا ہے جیتے بھی میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں وہ ہم سے رابتر کریں اور فردر اس کی ریٹیلز کیلئے آپ ہم سے رابتر کریں اور میرے اس ویڈیو کو اگر کسی اور دوست نے آپ کو سینڈ کیا اور جس دوست نے بھی آپ کو سینڈ کیا تو اس سے رابطہ کر کے آپ اس سے سسٹم کے حوالے سے ڈیٹل لازمی دیجئے گا آئیے ہمارے سسٹم کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ چلیں اور ایک ریل ہنڈڈ پرشنٹ گارنٹی والے پروجیکٹ میں آپ ہمارے کاروہ کا حصہ بنیں اور اپنے جو بھی آپ کے خواب ہیں وہ آپ ان کو یہاں پر پورا کریں اور انشاءاللہ مل کے چلیں گے السلام علیکم الصفہ فیملی کیسے آپ کے ریس ہیں جناب یہ چکوال کے اندر ہم نے الصفہ فارمیسی کی لوکیشن ڈن کر لی ہے اور انشاءاللہ چکوال کے اندر ہماری پہلی فارمیسی الصفہ گروپ کی بننے جا رہی ہے تو اس حوالے سے تکیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سجاد مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر وزٹ کیا اور اس لوکیشن کو ڈن کیا ہے انشاءاللہ اور اب یہاں پر میں گزارش کروں گا تکیر اوان صاحب سے کہ آپ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں الصفہ فیملی کے حوالے سے جی اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو چکوال سیٹی والوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے سیٹی کے اندر جو ہے وہ ہم نے پہلی فارمیسی ڈن کر لی ہے یہ ٹوٹل تین فلور بندے ہیں ہماری ان سے بات چیز چل رہی ہے انشاءاللہ یہ آج ہی ہی ڈیڑھ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسی زبردست لوکیشن ہے جہاں پہ سارے برینڈ موجود ہیں اور یہ صرف چکوال نہیں چکوال کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری فارمیسی بھی بنائیں گے اس کے علاوہ بھی کر کے اور پورے پاکستان میں ہم نے ہنڈر فارمیسی بنانی ہے یہ یاد رکھیں کہ ایک ایسا پاکستان نیٹورک مرکیٹنگ کے اندر ایک ایسا نیو ایسا ریولوشن لے کے آ رہے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا اور آپ کی انویسمنٹس آپ کی سیٹی میں ہو رہی ہیں آپ کو ہر طرح سے سیو اور سیکیور کیا جا رہے ہیں ہم کوئی انویسمنٹ کمپنی نہیں ہیں ہم ہر کسی کے ساتھ اپنا بزنس شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر کے طور پر آتے ہیں یہاں پہ ہر طرح سے اپنے آپ کو آپ سیو اور سیکیور محسوس کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا کریڈٹ جو چکوال کی لیڈرشپ کو جاتا ہے جس میں ملک شاہ صاحب ہیں سجاد بھئی ہیں اور سخاوت بھئی ہیں تو یہ مین لوگ ہیں جو چکوال سیوٹی سے جنہوں نے سٹارٹ گئے گی کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے انشاءاللہ جو چکوال کے ساتھ ہم دلگنگ میں بھی کر رہے ہیں اور دلگنگ کے ساتھ خوڑ سیٹی ہے پھر اس کے بعد ہم ملٹیپل جو سیٹیز ہیں جہاں جہاں پہ ہماری بات ہو چکی ہے ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ دلگ کا احسان ہے ہمارے اوپر کے اللہ دلگ نے یہ ہم سے کام لیا ہے اور ایک ایسا زبردست یہ لوکیشن ہے جو چکوال کے اندر انشاءاللہ آپ جب وزٹ کریں گے تو آپ بھی بولیں گے کہ کیا زبردست لوکیشن ہے بہت شکریہ ہے سر اور سجاد بھائی آپ یہ جو فارمیسی کی جگہ لوکیشن ہم نے سلیکٹ کی ہے انشاءاللہ تو اس حوالے سے لوکیشن کے حساب سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوکیشن ہے جو بہت زبردست ہے تلگنگ روڈ کی اوپر اور یہاں سارے برینڈز بیٹھے ہوئی نا جس طرح مطلب بتا لیں جی وہ لوکیشن کا کر دیں آپ کی طرف اجازت ہے جو ہے نا امپوریم شان مال اور اس کے علاوہ تانہ بانہ مطلب آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ چکوال کو جانتے ہیں یہ کیسی لوکیشن ہے الحمدللہ فرانٹ پہ تلگنگ روڈ کی اوپر بہت زبردست لوکیشن ہے اور انشاءاللہ ایسی جو ہے نا ہم اچھی اچھی لوکیشن پہ مزید چکوال کے اندر بھی اور مختلف سیٹیز کے اندر ہمارے اس درہ کے پروجیکٹ لگائے جائیں گے انشاءاللہ یہ دردیل صاحب اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم بہشکریہ جی ماشاءاللہ جی مبالک و چکولانوں کو آپ کے شہر میں آپ کے آنکھوں کے سامنے السفہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے اور یہ ہسٹری پر فرسٹم ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ان کا جو پروجیکٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ چوتھی فرمیسی ہے جو یہاں بننے جا رہی ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کام کو کیسے کرتے ہیں الحمدللہ جی خور کی فرمیسی کی لوکیشن دیکھی ہے اور چکوال میں ہماری ایک فرمیسی کی لوکیشن دن ہو گئی ہے اور ابھی ہم سیکنڈ فرمیسی کی لوکیشن جو ہے نا وہ چکوال میں دیکھنے جا رہے ہیں ریڈرز کے ساتھ میٹنگ بھی ہے انویسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ بھی ہے تو انشاءاللہ جتنی بھی دوست ہیں آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ آپ تمام لوگ یہاں سے وہ ساری اپنی خوشیاں پوری کریں گے وہ سارے خواب آپ کے یہاں سے پوری ہوں گے جو آپ نے کبھی نیٹورک مارکٹنگ میں سوچے تھے یہ نیٹورک مارکٹنگ صرف نہیں ہے یہ ہمارا بزنس گروپ ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ملک توقیر صاحب کا جنہوں نے ہمیں ایک جنون پلیٹ فارم دیا جی پلیز شاید بھئی تو ناظرین یہ نصر بازوں کی مزید اصلیت آپ کو بتائیں گے ملک توقیر ایوان حال ہی میں رہا ہوا ہے کچھ اور چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کے ساتھ ایک جو ان کا فرنٹ مین ہے حافظ رزاد جو اپنے آپ کو کبھی آئی ایس ہی کا ملازم ظاہر کرتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہم بتائیں گے اس حوالے سے ہم نے خود جو ہے جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کے ہائی افیشل سے رابطہ کیا ہے اور اس کی تصویر بھیجی ہے کہ جناب یہ مصوف جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیز میں انویسمنٹ کریں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ حافظ رزاد صاحب کی مزید اصلیت کیا ہے اچھا ای ڈالر کی جو نادیا بخاری ہے جو اسی طرح بڑے انام کا بڑے گاڑیوں کا موبائل فون کا جانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتی تھی وہ مصوفہ ڈی جی خان سے گرفتار ہوئی ہیں اور اس وقت سرگودہ جیل میں پابندے سلاسل ہیں ان کے خلاف تین مقدمات درک تھے اب مزید مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو الحمدللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے پروگرام میں سوائے کسی کے اوپر تنقید کرنے کے تو کیا کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نادیا بخاری کو بھی ہم نے الحمدللہ گرفتار کروا دیا اس نے لوگوں کے ساتھ اس نے بھی کرون روپے کا فراد کیا ہے کیونکہ وہ بھی دبائی سے نیچے یہ نصر باز جتنے بھی ہیں انہوں نے صرف دبائی اپنا ٹھکانہ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے یاشی مارتے ہیں وہاں پہ جا کے اور بہت کچھ کرتے ہیں میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو جو نصر باز پاکستان میں رہا وہ کہاں پہ ہیں ایڈم اومن چودری کو دیکھ لیں وہ اس وقت یوکے میں بیٹھا آپ کے پیسوں کے اوپر یاشی مار رہا ہے دیگر اور جتنے بھی نصر باز تھے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق لوگ کر رہے ہیں تو الحیات گروپ آف کمپنیز بھی فراڈ کرے گی اس حوالے سے تفصیل تفصیل ثبوت وائس نوٹ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لوگ جھنزے بالم کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ پہلے کیا تھے اب کیا بن چکے ہیں اب انہوں نے کن کن کمپنیز میں ہاتھ پا ہمارنا شروع کر دی ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہو چکے ہیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز بھی فراڈ کرنے جا رہی ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ